ہے ننگے پاؤں روانہ یوں منزلوں کی طرف سجالو خارے سے تم چاہے را گزر یاروں ہے چم کے چاند کی مانند ہم ہزاروں میں کٹک رہے ہیں زمانے کو آج کل یاروں مہاجروں کا مشن بطن میں پیار امن مہاجروں کا علم مشان علم و عمل مہاجروں نے جب بھی جو کیا کیا ہے اُدھم جشن 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 مہاجروں کا جشن مہاجروں کی ثقافت مہاجروں کا پنم وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج فیس ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے لائیو ٹرانسمیشن ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں نا یومِ ثقافت کی جیہاں آج یومِ ثقافت مہاجروں کا منایا جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا لائیو ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی کہ مختلف رنگوں کو آپ کے سامنے لائے جائے جہاں پر شائرانہ انداز میں بھی تھے اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کلرز کی بات کرتے ہیں کس طرح سے ہم کھانوں کی بات کرتے ہیں کس طرح سے ہم لباس کی بات کرتے ہیں اور سب سے بڑی چیز علم و عدب کی تہذیب کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہم نے کوشش کی لیکن جیسے کہ سلسلہ جاری ہے کہ مہمان جاتے رہیں گے دوسرے مہمان ہمارے پاس آج آتے رہیں گے اور جو باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں اس پر ان سے بات بھی کریں گے ابھی جو مجھے دو مہمانوں نے بڑی اچھی شخصیات کے میں بات کرتی ہوں انہوں نے جوائن کیا ہے وہیں پر آپ سب سے تعرف کرواؤں گی انم ساکیب صاحبہ جو کہ فوٹ ایکسپرٹ ہیں اس کے ساتھ ہی جب ہم بات کرتے ہیں نوجوان نسل کی اور خاص طور پر آج کے دن کی تو وہیں پر ہم اگر بات کریں کہ شیشو حیری ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور میں سنگر نہیں اگر کیونکہ میری جب ان سے بات ہوئی آپ سنتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں لیکن ریپر کہتے ہیں دیکھیں وہ ہس رہے ہیں پہلے سے ہس رہے ہیں اور میں یہی ان سے اس پر بات بھی کروں گی کہ انہوں نے کہا نہیں میں سنگر نہیں میں ریپر ہوں تو چلیں اس پر بات کریں گے اور خاص طور پر جب میں نوجوان نسل کی بات کرتی ہوں ان کا نام سن کے اور ان کے سانگ سن کے بھی بڑا اچھل رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کیا وجہ ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے تو ان دونوں کو خوش آمدیت کریں گے السلام علیکم اور آج کے دن کی بہت مبارک بات آپ لوگوں کو کیونکہ جہاں ہم پاکستانی تمام دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو مختلف ہماری قومیتیں ہیں ان کے مختلف کلرز ہیں اور وہ جو پھولوں کی بات ہوتی ہے تو ان تمام خوشبوں کو جب ہم پھیلاتے ہیں تو یقیناً بڑا اچھا لگتا ہے انہم آپ کی جانے پانا چاہوں گی آج کے دن کی جب ہم بات کر رہے ہیں یومیں ثقافت کی اور مہاجروں کی خاص طور پر تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مہاجر کلچر نہیں ہے ثقافت نہیں ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا بتائیں گے اگر ہم لباس کی بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں آغاز میں میں نے کہا کہ فود ایکسپرٹ ہیں تو بات کریں گے ہم کھانوں پر ایسی بات نہیں ہے لیکن جہاں قواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور لباس کہا جاتا ہے کہ جیسے کھانا آپ نے کیا کھایا ہے اگر کسی نے نہیں دیکھا اب بھوکے بھی ہیں چلے گا لیکن لباس آپ نے کیا زیبتن کیا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کیا فرمائیں گی کہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں ثقافت کی تو غرارہ ہے یا دیگر چیزیں ہیں چھوڑی دار کیا بتائیں گے دیکھیں ہم جب لباس کی بات کرتے ہیں تو لباس سے تو آپ ایک پہچانے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم جیسے مہاجر کی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے پہناوا ہے تو یہ ہماری جیسے یہ ایک سخافت ہے یہ اس میں پہننا کہ ایک غرارہ پہننا شرارہ پہننا بسکلی کہ ہماری جب نانی دادی بھی پہنتی تھی اور ساتھ میں پاندان لے کے بیٹھی اور اکٹر میں بیٹھی ہمارے پرانے زمانے کے لئے تو وہ ایک بہت اچھا لگتا تھا اب ہمیں اس ٹھائپ کی سخافت اس ٹھائپ کا ڈریس بھی کہنے جو ہمارے پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ ہی ہمیں یعنی کہ اب ہمیں وہی نظر آتے ہیں لیکن اب جب ہماری یانگسٹرز ہیں وہ ہمیں چوری تا پجامے میں آپ کو ضرور نظر آئے گی وہ ایک ہم فیشنی ایزی کیری ہے کچھ کر لیں یہ کہا جا سکتا ہے جیسے مجھے بھی بڑا یہ ہوتا ہے کہ سرچ کرنا مشکل ہوتا ہے بہت ایزی لی آپ کو ہر جگہ نہیں جیسے ہمیں روز مرہ کے جو ڈریسز ہوتے ہیں مل جاتے ہیں میں نے سپیشلی وہ کروایا کہ گوٹا کہاں سے لگوانا ہے تو اس کو ٹیلر کو بتانا ہے کہ کرتی کیسی آپ نے بنانی ہے تو یہ مشکل کام ہو جاتا ہے شاہ سب کے لیے لیکن یہ چیز تخافت ہماری وہ ہے یہ لباس ہمارا وہ ہے کہ جو ہر ٹائم ہر سال ہر اس میں means in رہتا ہے آپ یہ پہنے شادی میں مہینڈی میں مائیوں میں جس میں بھی آپ پہنتے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ خود بہت اچھا فیل کرتے ہیں اور آپ کو وہی اپنی جو پرانی مموریز ہوتی ہیں کہ ہماری نانیاں دادنیاں ہماری یہ پہنتی دی آپ کو بڑا means کے ایک کمفورٹیبل اور ایک خود بڑا اچھا سے آپ کو فیل آتا ہے اندر سے آپ کو اپنا سخافت ہوتی ہے اپنے اندر سے آپ کو وہ نظر آتی ہے مجھے تو دیکھیں انٹرپ کر کے میں کہوں گی محترمہ فاطمہ جنہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں کہ تحریک آزادی ہے پاکستان کی تو اس میں ہم نے جب پیش پیش بھی دیکھا ان کو جب ہم دیکھتے ہیں اس لباس میں تو اور خوشی محسوس کرتے ہیں بلکل 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 ایسا ہی ہے اور جیسے اب ہم ینگسٹرز ہیں تو اس میں ہمارے پاس جیسے یہ چورتہ پجاما ساری ہماری ہے کہ جو ساری سے بھی ہم بڑے اس میں ہماری سخافت میں لیکن کیری کرنے پہ بھی بڑا ہے یہ کیری کرنا ساری وہ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن یہ چورتہ پجاما ہو گئے ہمارے پاس یہ غرارے ہو گئے یہ تو مجھے پرسنلی بھی خود بہت پسند ہے میں خود بھی پہنتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ نے شرٹ لی اور چورتہ پجاما نہیں ہو تو پھر آج کا شکوا بنتا ہے ابھی یہاں سے تیار ہو کہ کہیں پر آپ نے جانا ہے اس کے بعد سیلیبریٹ کر رہی ہیں یہ آپ نے بس چلو پہ بھاگے ہوئے کہ آج تو یہ والا کام تو کرنا ہے کہ آنا آج آپ نے کیوں نہیں تیاری کہ اس کا جواب آپ دیں گے یہ یہ دیں گے میری شرٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا اب یہ بہانہ خبول کر لیا جائے آپ لوگ بتا دیں تو اس لیے میں نے نہیں پہنا ورنہ تو اگر ہوتا تو میں ضرور میرے پاس غرارہ نہیں ہے ورنہ میں غرارہ پہن کہ تو ضرور اس کے لیے میرے پاس ہوتا ہے تو ویسے جیسے آپ نے یہ ہار جو آپ نے پہناوا ہے اس کا ایک ٹپیکل نیم ہوتا ہے اس پیسپیکل نیم ہوتا ہے یہ پہن کے بلکل ایسا ہی تیار ہو کے اگر مجھے بھی ہوتا ہے میں بلکل ایسے آتی اگر اس کے مختلف نام ہوتے وہی جب کلچر کی بات آجاتی میں نے خیال پورا رکھا ابھی ہمارا کیمرہ تو خیر دکھا نہیں سکتا کہ میں نے شوز پہنے تو وہ کون سے والے ہیں لیکن وہ بھی کوشش کیے میں نے جس طرح سے چوڑیاں آئے یا جو چیزیں لیکن سخاوت کی جب ہم بات کبھی شیشہ سوچنا پڑ کبھی کبھی مجھے ہیری اتنی ہیری یہ ویسے صحیح کہا لیکن پھر بھی ساتھ میں پوچھتے اس کا آغاز کر دیتے کہ یہ شیشو بھی ہو گئے ہیری شیشو ہیری شیشو کیا بولیں گے کسی نے کھیل کھیل میں رکھا یا یہ میں خود رکھا چلیں میرا نام ہے سید حرون سید حرون 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 جب میں ریپ سٹارٹ کیا تھا چودہ سال تھا تو اس وقت یہ نام اچھا تھا شیشو س بھی آتا ہے اور ہیری میرا نکنے میں تو شیشو چھوٹی سی کہانی ہے چھوٹی سی کہانی ہے لیکن انٹرسٹ لیکن یہ سوٹ کر جائے گا یہ بڑی چیز ہے نا اچھا چلیں ہم آتے کریئر کے جانے بات ہیں کہ جہاں اتنی دھوم بھی مجھ گئی اور بڑا لوگوں کے آج کے دن کی مناسبت سے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ مہاجر کلچر ڈے کی بات ہوتی ہے تو سوچتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ابھی ٹائم لائے ہم سمجھ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مزاق میں ازراحن مزاق میں میں ضرور یہ کہا لیکن اس کے ساتھ کوشش یہ جو چیز ہے وہ لوگوں تک منتقل تو کی جائے جہاں ہم بات کر رہے ہیں کلچر کی بات رہے ہیں تو اس میں جذبہ آجتا ہے خوبصورتی آجتی ہے تو چلیں آتے مہاجر دے کا جو آپ نے سانگ گایا اس میں اس کی جانب آئے کیسے سوچا کیسے اس کا آئیڈیا کس کا تا سین یہ تھا کہ ریپ کریئر کو دو تین بہینے ہوئے تو میرے ٹیچر نے مجھے کال کی بیٹا کاؤ تو میں نے کہ کچھ نہیں میں اس وقت شادی میں تھا کزن کا ولی ما تھا میرے تو یاد ہے ابھی بی تو انہوں نے کہ ایسا ایسا سین ہو رہا ہے کہ اس بار مہاجر اپنا کلچر ڈیس سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ تحیات چلتا رہے ہمیشہ کے لئے تو میں نے بولا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہ کچھ بناو تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں میں نے چوبیس دسمبر کو یہ ریلیس کیا دوہزار بیس میں موقع پر چوکا مارنا واہ یہ تو سب سے زبردست بات اور آئیڈیا دینے والے کو بھی داد دینی جائیے میں بہت تینکفل ہوں اپنے ٹیچر کا اور وہ بھی میری طرح مطلب یانگے کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں اور ابھی میں کچھ دن پہلے ایک اور بنائے سینگ یہ کہ ایک بار میں نے بنالیا ہر سال کا یہ مجھے لازمی بنانا ہے لیکن سب سنتے رہیں گے آغاز کچھ تو نام پہ لگاؤں پاک بطن کے لئے خون جو بہایا ہے اب آؤ اس داد میرے گھر بار چھوڑ آئے جینا کو دیا ہوا بادا نہیں پھایا ہے 24 دسمبر میرے لئے بہت دہم مرنے سے ڈرتے نئی یہ صرف تیرا وہم کراچی شہر میرا اندھیرے میں ڈوب چکا اسے اپسی نہیں دینا میرے گانے کو یہ گانا میرا میری بوم کے لئے ہے کراچی دل اس کی دھڑکن ہے مہاجر یہ پہ پیدا یہ پلے بڑے جی ہیں سب بردر سب نارے نہیں لگاؤ حق بھی دلواؤ کچھ حق بھی دلواؤ کراچی والوں کو گھا کر یہ آج آنا آپ مزیدار بات ہوں پتے کیا ہو گیا ٹرانس میشن میں جہاں مجھے ایسا فیل ہو رہا کہ جتنے میرے سیگمنٹ سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئے یہ بڑا مزیدار سیگمنٹ ہے جسے یونگ سٹر بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کھانوں کا بتائیں بریانی کراچی کی بریانی کا آپ کو ہر جگہ سننے میں پورے پاکستان میں ہو گئے کہ کراچی والے ہیں تو وہاں کی بریانی الگ ہوگی تو کیا آپ بھی ایسی بریانی لور ہیں بریانی کے بارے میں بتائیں گی کچھ بریانی لور کون نہیں ہے دیکھا یہ دیکھیں جو میں سننے جاتی ہوں تو میں کہیں نہ کہیں سے اگلوا لیتی ہوں لوگوں سے آپ کو بڑا سننے میں عجیب لگے گا آپ اسے شاید ایک پاکستانی میں کہیں کہ کہ ہمیں بریانی ہی پسند ہاں کہ ہمیں بریانی بہت عجیب سی بات ہے یہ عجیب تو کیا اس بات کو بریانی کھانا اور پکانا بھی مہاجیروں نے سکھائی بلکل بریانی جو مجھے یاد ہے کہ جب میری امی بناتی میری نانی بناتی تھی اور ہم اپنی نانی کے گھر جاتے تھے تو ان کا یہ ہی تھا کہ آج بریانی بن رہی ہے اور ہمارا اتوار والے دن اور جمعہ دن بریانی کا ہوتا تھا کہ بریانی بنی ہے آج کچھ خاص بننا ہے اور وہ ہوتی تھی بریانی تو ان کا جو ایک پکانے کا طریقہ تھا وہ بڑا ہی یعنی کہ ہمیں لگتا تھا کہ بہت محنت والی چیز ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ کھانے میں محنت کرنی مصالے یہ مصالے نہیں ملتے تھے لیکن اب جو ہے یہ پہلے ہمارے پر گھر کے مسالے ہوتے تھے میں یاد ہے کہ ہماری نانی ویسے ہی یعنی سل بٹو میں کر کے مسالوں کو پیس نہ پھر اس کو ڈال نہ اور اب بھی میری امی جو ہیں وہ بھی ایسی ہی گھر بریانی تو سپیشل بریانی وہ ضرور بنتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کی بریانی کھانی ہے دیکھ بریانی بریانی ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں ٹرانس میشن روک کر بولوں کہ بریانی پہلے کھاتے ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیری کو بھی شامل کرتے ہوں شیشو ہیری پورا نام لوں یہ جو کلچر ڈی تک ہم پہنچ تے جوب اس دک اور پھر آپ آغاز سے ہی رہے جب سے ریلیس کا ہوا سٹارٹ تو یہ جو پورا ایک ہوتا ہے کہ پہلے شعر و شاعری عدب کا سلسلہ ہوتا ہے پھر وہ محفل سامان کا بھی آغاز ہوتا ہے پھر اس کے بعد جا کر کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دن کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان سارے دنوں میں کیا ایسا لگ رہا ہوتے کہ ایک بقاعدہ طور پر جیسے عید سے پہلے چاند رات بھی آتی ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے پہلے رمضان میں جب ہم عید کی تیاری کر رہے ہوتے تو وہ ہی آغاز علم و عدب سے بھی ہو جاتا ہے کچھ بتائیں شیئر کریں اور خاص طور پر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا ناظرین لڑکر جو آپ کے ساتھ میں بھی ہوتے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ بھئی ابھی آپ صرف دیکھ بھی رہے ہیں تو شامل بھی ہو جائے کر رہے ہیں دیکھیں پچھلے تین سال پہلے سے مطلب مہاجروں کا کوئی دن نہیں تھا اور مطلب مہاجروں کو کچھ سمجھ نہیں جاتا تھا اب مانا نہیں جاتا سمجھ رہے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارا بھی کوئی دن ہے ہم بھی بتا سکتے ہم بھی ایک قوم ہے مہاجر کو قوم تو سمجھ نہیں تو بہت اچھا لگتا اور کچھ لوگ کا جائے تو چیز ہے نا اچھا اس میں ایک اور سوال بنتا ہے جو میں کیونکہ شکوا ہم بہت سار پروگرامز میں چیزوں میں کرتے رہتے ہیں ایج گروپ پر جس طرح ہماری پرانے نسلوں کی جسے ابھی آپ نے نانی کا ذکر کیا ہم نانی کی بات کریں دادی کی نانا دادا علم و عدب تہذیب چیزیں ان سے سیکھیں گھروں میں جس طرح دسترخوانوں کی بات ہوتی تھی یا پاندان ہے تو خاندان ہے اس طرح کی رسم و رواج ہوتے تھی تو حیری دیکھیں اب مزاق سے ہٹ کہ آپ کی جوڑے رہنا جس کی جذبات بھی پیدا ہو جی بلکل ایسا ہی شروع سے محول ہی مل ہے کہ ہم 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 کھانا پکانا یہ وہ سب تو کلچر پورا محبت ہے محبت کی زبان ہے اردو کے معاملے جب ہم بات کرتے ہیں اردو کے خاص طور پر کہتے ہیں معاملات ہیں تو اس میں بھی کچھ رجان ہے کیونکہ میں یہ جان بھی چاہتی ہوں میں پیغام بھی پہنچانا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اردو جیسے دم توڑتی جا رہی ہے لیکن اس کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں کیا کہیں گے میں یہ جو مادری زبان ہیں اس میں ترقی کر رہے اور پاکستان آپ دیکھ لیں کسی بڑے سے بڑے ادارے کا کہاں بھی کسی جاب کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ کو جاب پہ نہیں رکھتے اردو زبان ہماری قومی زبان ہے تو ہمیں اس کو بڑاوہ دینا چاہیے لوگ بتانا چاہیے دوسرے ملک کیونکہ ہر ملک اپنی زبان کو لے کر بہت وہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا یہ چل ہے تو اردو بولتا ہے تو تو غلط ہے تو محاجر ہے دشمن ملک کوئی قوم نہیں ہو تو دکھ ہوتا دکھ ہم پاکستانی ہونے کی بات کرتے ہیں کلچر ڈے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ کہاں جاتی ہیں کس طرح کے دعوت نام ہوتے ہیں گی ہم پان کو لے لیں میٹھے پان لیکن کراچی والوں کے لئے بتائیں یا یونگ سٹریフ کے لئے میٹھے پان کی حد تک ہے میٹھے بلکل میٹھے پان کی ملتا کبھی کبھی پان نہیں ملتا پان مسالا مطلب من کام چاہی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک craving ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد یہ آپ نے رکھنا ہے تو ایک روایت ابھی تک ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اور دوسرے بات آپ نے اس پہ بات کی ہے کہ آپ کہیں پہ اس طرح جانا ہے تو ہماری بلکل ایک پراپر ایک گیترنگ ہوتی ہے جس پہ ہم ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس کلچر سے بلونگ کر رہے ہیں اور آپ کے اس میں کیا ہوتے ہیں کچھ جیسے شیرو شائری ہو گئی اس میں بتانے کو اور آپ اپنے پورا نا background آپ history بتاتے ہیں جہاں پہ آپ کے youngsters کو آپ کے سوری آپ کے youngsters کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اس level سے کیسے پہنچے ہیں کتنی ساری چیزیں تھیں کیا کیا آپ نے کیا ہمارے کھانے ہوتے تھے کیا ہمارے لباس ہوتے تھے کیا ہماری روایتے ہوتی تھیں جس کو آپ نے کرنا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اور آپ نے کس چیز کو برقرار رکھنا ہے آپ نے اپنی روایت سے ہٹنا نہیں ہے تو یہ چیزیں لیں یہ information لینا جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی ہیں مطلب ہمیں نہیں پتا تھا کہ پہلے ہماری جو نانی دادی ہیں وہ کیسے بیٹ کے پاندان بنا رہی ہیں بیٹ کے مسالے پیس رہی ہیں کام کر رہی ہیں ہمیں نہیں پتا تھا اس کے ساتھ آپ کارسکاری بھی ہو رہی ہے بلکل بگر ہم روایت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیاریاں ہوتی تھیں گھروں میں جو کہ رواج اب ختم ہو چکا ہے بلکل کہ کس طرح سے محنت کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں ایک آپ کو یہ نوجوان نسل کو بتانا کہ آپ کی صحافت کیا ہے آپ کو اپنی صحافت کو بھولنا نہیں یہ چیزیں جب آپ کو پتا چلیں گی وہ آگے بڑھیں گی بلکل آگے بڑھیں گی تو اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک جو آپ کا ایک پوزیٹیف میسج ہوتا ہے یہی اسی طرح سے لوگوں سے یوں پہنچتا جاتا ہے تو یہ مطلب آپ کو اپنے ایک تو سب سے پہلے آپ کو اپنی صحافت کے بارے میں پلکل پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیسے آپ کو کیا کیا آپ نے کیا ہے اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض جو ہمارے یانگسٹرز ہوتے ہیں تو ان کو شوق نہیں ہوتا اس کر لیا نائی نے کر لیا نا دادی نے امی کرتی ہے مجھے کرنے کی کیا سرورت ہے یا تو یہ ہے کہ شاید ہم لوگ بڑا اس کو سیلیبریٹ جیسے آپ بات ہو رہی ہے پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے سوچتے تھے کہ کیا کرنا ہے لیکن آج وہ شامل ہوگا یہ بہت ضروری ہے اور اب یہ ہے کہ لوگوں میں بہت جذبہ آ گیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی دے کو سیلیبریٹ کرنا ہے اب مہاجر دے ہمارا آ رہا تو لوگوں میں بڑا جذبہ آ جاتا ہے کہ نہیں ہمیں وہی آپ کو ویسے ہی آپ کو چیزیں ملیں گی وہی آپ کو کھانے کا ٹیسٹ ملے گا بریانی ہے تو بریانی میں جو مسالوں کا ٹیسٹ ہوگا آپ کو وہی ٹیسٹ آپ کو اپنا خود آپ پرانے اپنے اس میں خیال میں چلے جائیں گے کہ یہاں پر آگئے آپ کی ڈرسنگ دیکھ کے آپ کو یاد آئے گا کہ او یہ ڈرس تو ہم ہی ایسا پہنتے تھے یہ ڈرس پہننا ہے آپ کو خود دل چاہتا ہے کیونکہ آپ کو یہ چیزیں بہت اٹریک کرتی ہیں اور آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں اور میرے خیال سے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اس سے ایک پوزیٹیف میسیج ایک امن کا جو پیغام ہوتا ہے یہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور آپ کا اپنا کلچر پرموٹ ہو رہا ہے اور اس میں برائی کیا ہے بلکل بلکل اچھا خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی کے شامل کر لیتے ہیں جس طرح ہم نے کھانوں پر روایات پر بات کی لباس پر لیکن تہذیب کے ساتھ علم و عدب پر جہاں ہم شخصیات کی بات کرتے ہیں کہ حجرت کے بعد جو بھی مہاجر کہلائے مہاجر ہیں انہوں نے نا صرف پاکستان کے لیے ترقی کے لیے کام کیا افواج پاکستان کی بات کریں اس میں نام شامل کریں یا ہمارے جتنے بھی ہم قلمی لوگ لے لیں کہ شاعر ہوں یا مختلف علم و عدب سے تعلق رکھنے والے تو وہ بھی تو روایات کا حصہ رہے کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں وہی روایات زندہ کرنے کی ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے جو ہم کوشش کر رہے ہیں بلکل ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں جب ایسا ہوتا ہے تو میرے گھر میں شیر و شاعری شروع ہو جاتی ہے ایک جیسے کوئی سنٹینس کوئی کہاوات ہوتی وہ شیر میں چلی جاتی ہے تو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہاں پہ آپ کو کمی لگتی ہے کہ واقعی شاید ہمیں ہم نے اس لیول پہ نہیں سیکھا ہم تو اگنور کر دے دیں اس چیز کو جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جو لگ رہا ہوتا ہے شاید مشکل ہے سمجھ نہیں آئے گا جیسے میں نے رومان کی بات کی کہ یہ ایک بقاعدہ کہ رومان کیوں آگئی ہماری زندگیوں میں کہ ہم بالکل نکل گئے نہ انگلیش کے رہے نہ اردو کے جسے احساس سے کمتر ہی کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اردو کو چھوڑا تو وہیں پر بات آ جاتی کہ انگلیش بھی تو صحیح نہیں ہوں پا رہی پاکستان میں بلکل بلکل نہیں اردو اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی جو ہے نا ایک پیاری لینگویج آپ اس کو بولنے تو آپ کو مرکہ آتا ہے جب دیکھیں پیاری بول بھی رہی ہیں تو اس کے ساتھ کوئی شیر بھی سنا دیں آج کا دن تو بنتا ہے نا پھر یہ بھی میں یہاں ٹراسپر کر لوں ہاں شیر آپ بلکل ریفر کے پاس نہیں شیر ہوجی نہیں آتا چلیں بھائی کچھ تو سنا دیں ایسے فخر پاکستان قوم کی اجان ہم اردو سپیکنگ اپنے ملک کی پہچان ہم صدہ سلامہ جذبہ رہے اب مہاجروں کا تو بھول گیا مہاجروں کی پہچان ہم ثقافت میری الگ کیونکہ مہاجر ہمیں اردو قومی زبان اس کے غالب ہمیں چوبیس دسمبر اب تو حق سے مناؤں میں اس کو پروان دینے والے جانی بانی ہمیں کرتہ پجامہ ہے ثقافت میں مہاجر عدیب لوگ ہم اردو عدب کے ہیں ماہر سندھی پنجابی ہو بلوچی اپٹھان سبی نے جان دی ہے اس وقت کے خاطر پہلے سے زیادہ جوش پہلے سے زیادہ لوگ مجمعہ چاروں اور پرزور ناروں سے روڈ پہ صدا بس ایک مہاجر لگی دکنے نیوالی نوجوان یہ ہزاروں میں زبادہ زبادہ بہت زبادہ اور اب آپ لوگوں کبھی دل چاہ رہا ہوگا کہ انہوں نے گنگنہ آیا ہے لیکن بقاعدہ طور پر ہم ان سے کچھ سنی لیں چلیں چلتے ہیں اس چالے مہاجر اکھ سے لگاؤں اپنے نام پر دل سے پیار میرے قائد کی عوام پر سب کیتے مہاجر نے کیا کیا بتاؤ تو اسی مہاجر نے دی جانے پاکستان پر کراچی شہر وہ جس سے مہاجر جانا جائے پھر کیوں حکوپ میں مہاجر یہ مارا جائے آوازیں بلند کرو مہاجر ہو جاگ جاؤ چوبیس دسمبر پورے جوز سے منائے جائے سندھی پنجابی ہو پٹھان ہو سرائی کی مہاجر بلوچی میں سب کا ہوں ایمائی تی نفرت کی آق کو مٹاؤ پیار کو بڑاؤ کیونکہ جد چھوڑ دیں گے دنیا یہ کھرائی کی آسمہ بلندے مہاجروں کے ناروں سے زمین میں دوڑی لہر ایسے نظاروں سے ہم نکلے خڑکوں پر تم بھی ذرا آؤ تو ہم میرے ساتھ ملکے ذرا یہ گاؤ تو فقر پاکستان قوم کی یہ جان ہم جی اے مہاجر اپنے ملک کی زبان ہم سدہ سلام جذبہ رہے اس پر کچھ لوگ جلے مگر یہ جوش دے کوئی بھی نہ روکسکے ہم اسی طرح تک قیامت تک منائیں گے مہاجروں کے ہم حقوق کو دلائیں گے بانی یہ ملک میرا قائد بھی مہاجر تھا پھر کیسے کہتے کہ یہ ملک نہیں مہاجر کا ہمارے بزرگوں کا لہو اسم مٹی میں ہے پھر اکسے کیوں نہ بولو بچہ ہوں مہاجر کا پروان دینا چوبیس دسمبر کو شان سے ہم جان بھی دے دیں گے مہاجر کے نام پہ موت قبول ہے پر کسی کی غلامی نہیں ہمیں یقین ہے اپنے دل و ایمان پہ بہت زبردست اچھا نا جیسے ابھی کیونکہ ویسے گنگوناتے ہو سنا ابھی اتنا پیار ہیں انہوں نے سانگ بھی ہمیں سنا دیا تو کیا کہیں گی ینگسٹرز کو سپورٹ کرنا بھی چاہیے نا بہت مزا ہے بہت مزا ہے مطلب ہم ویسے سنتے ہیں اور آج ہی میں نے لائف سنائے نا تو واقعی مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ میں تو بالکل اب سپورٹ کرتی ہوں اور یہ بھی ایک ہمارا مطلب ایک ٹیلنٹ ہے جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ مطلب ہم ینگسٹرز کو کہیں چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ جس ٹیلنٹ میں ہے اس کو اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ میں اچھا کر پاؤں گا یا نہیں کروں گا یا مجھے کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا بہت سار ینگسٹرز اسی لیے گیوپ کر دیتے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ گیوپ نہیں کرنا اور آپ نے جیسا بھی اپنے ٹیلنٹ کو آپ نے آگے بڑھانا ہے اور اس کو مزید روشن کرنا ہے اور سب نے مل کر سپورٹ بھی کرنا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور ٹائم کیونکہ وقت کی کمی ہے اور آپ کو بہت سائی جگہ جانا ہے آج کا دن ہی اتنا بزی ہے میں کیا کہوں اس کے اوپر کیا میسیج دیں گے آج کے دن کا جو میسیج وہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا جو دن ہے صرف اسی دن کا ایک ہمیں پوزیٹیف پیغام نہیں دینا بلکہ ہمیں آمن ہر وقت اپنے جو پورے سال کے ہمارے 365 ڈیس ہوتے ہیں اس میں ہمیں آمن کو پھیلانا ہے وہی آزادی کے دن کی طرح کہ وہ ایک ہی دن نہیں آزادی تو ہے سب ہر دن ہیں آمن کا دن ہوتا ہے ایک دوسری سے پیار کریں لیکن ہا یہ ہے کہ آج بہت اچھ مزے مزے کہ آج کے دن کھانے کھائیں آپ لوگ جو باہر نہیں جا سکتے کوئی پرابلم ہے رش میں نہیں جا سکتے کسی بھی طرح آپ سیلیبریٹ کریں عید پر پہ تو یہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ رشتہ داروں کے پاس جائیں نہیں بھی ہوتا تو گھر میں ہی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں گھر میں کھانے بنائیں اپنی پورانی مموریز کو ریکال کریں کہ کیسے آپ کے گھر میں کام ہوتے تھے آج آپ وہی جو پہلے کی آپ کی روایتیں ہیں آج آپ کوشش کریں تو وہی روایتوں کو فالو کریں تاکہ آپ کو یاد رہے گا آپ کے بچے بھی دیکھیں گے بڑے بھی دیکھیں گے اور آپ کو خود بھی مزا آئے گا یہ چیز کو فالو کرنے میں اور آگے بھی آپ یہی کہیں گے کہ ہم اس چیز کو اپنے برقرار رکھیں بہت شکریہ فیس ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے ٹرانس میشن کے لیے کیا کہیں گے یہ ٹرانس میشن فیس ٹی وی مہت ہی مینز یانگسٹر کے ساتھ ریپر میں نے یہ لائیو سنا تو ہی مجھے بہت مزا آیا ہے یہ چیز تو میرے لیے تو یہ بہت اچھا ایک ایک ہو تھا مطلب ایک ایک ایکسپیرینس تھا اور فیس ٹی وی کے لیے بہت بہت گوڈ لان تینکیو سو مچ بہت شکریہ آنم اچھا ہیری اب آپ کی جانب باؤں گی کیونکہ ابھی پھر میں یہ بول دیتی ہوں اس کا تھوڑا سا دے کہ میں ان سے میسیج نہیں لیری پہلے میں پوچھوں گی ریپر سے سن کے لوگوں کے ذہن میں کیا کیا خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خیال نہیں ہوتا دیکھیں لوگ تو بہت ہوتے ہیں باتیں بنانے والے لیکن جب یہ سٹارٹ کیا تھا نا میں نے تو میں نے اس چیز کا نہیں سوچتا کہ کون کیا کہے گا اس کے بعد احساس ہوا تھا ایسا کچھ ہوا جو میں نے سوال کیا مجھے اسی کا جواب چاہیے گھما پھر آ کے نہیں چاہیے دیکھو ہسی بتا رہے ہیں جواب ہے لیکن چھپا رہے ہو نہیں بس میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مجھے بس اپنے کام پر فوکس کرنا ہے لوگ جو بولتے ہیں بولیں اچھے آج کے دن کے حوالے سے پیغام بتا دو آج کے دن کا پہلا پیغام میں یہ دوں گا کہ مہاجر قوم کو کسی سیاسی پارٹی سے نہ جوڑیں یہ ایک قوم ہے جیسے پاکستان میں دیگر قوم ہے سندھی پنجابی مہاجر کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آئیں ریلی میں بھی میں بھی یہاں سے پھری ہو کے جا رہا ہوں بہت زبادست اور یہ امن کا پیغام ہے پیس ٹی وی نیٹ پرک اچھے جتنے بھی کلچر ہیں ہمارے ثقافت ہیں سب کی دن مناتا ہے آج کے دن کے حوالے سے بھی جو ہم نے ٹرانس میشن کی اس کے لئے کیا کہیں گے مطلب مہاجروں کے لئے کسی نے تو چلے آواز اٹھائی کہ کسی میڈیا چینل نے آگے سر پہ ہاتھ رکھا مہاجروں کے ورنہ آج کل ہمارے میڈیا میں یہ چل رہا ہے کہ ایک شادی میں آپ جا کے ڈانس کرو میرا دل یہ پکا رہے آجا اور آپ بائرہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر نہیں یہاں پہ فضول چیز دکھائی جاتی ہے جو پاکستان کی ثقافتی چیزیں ہیں اور ہماری قوم سے ریلیٹڈ ہماری زبان سے ریلیٹڈ وہ چیزیں نہیں دکھائی جاتے ہیں یہاں پہ صرف ٹی آر پی کے بھوکے ہیں باتیں تو بہت ساری ابھی پھر دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ ان کو میں الودہ کہہ رہی ہوں لیکن پھر میں بولوں چلیں بھئی خوش آمدی دوبارہ سے باتوں کا سلسلہ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا اور خوشیوں کا دن ہے تو باتوں کے ساتھ خوشیاں تو زیادہ سے باتیں ہم نے منانی ہی ہے اور آپ لوگ بھی ابھی جائیں گے انجوائے کریں گے آج کا دن ہی ایسا ہے میری بہت ساری نیک تمنہ ہیں آپ دونوں کے ساتھ اور آپ سب جو کہ دیکھ رہے ہیں آج ہم منا رہے ہیں مہاجروں کا جشن آف ایس ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھتے رہتے ہیں کس طرح سے خوشیاں ہم اب پورے پاکستان کی اور تمام قومیتوں کی مناتے ہیں اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد مہاجروں کا مشن بطن میں پیار امن مہاجروں کا علم نشان علم و عمل مہاجروں نے جب بھی جو کیا کیا ہے ادھم جشن 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 مہاجروں کا جشن مہاجروں کی زکاوت مہاجروں کا برم